بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں چوتھی جو ہم ٹائپس بات کر رہے ہیں وہ ہے ڈومیننس ہائیر آرکیز یعنی اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آرگنیزم کی کس طرح دیکھیں گروپنگ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح ایک عام طور پر گروپ میں ایک ڈیفرنٹ لیولز بنا لیتے ہیں ایک ہائیر رینک والا ہوتا ہے آلہ درجے والا لیول ہوتا ہے اور ایک لور رینک والا ہوتا ہے ایک نیچلے درجے والے انیملز ہوتے ہیں تو اس طرح کی گروپنگ کو ہم ڈومیننس ہائیر آرکیز نام دیتے ہیں یعنی گروپ آف انیملز ہے جس میں اس طرح انیمل آرگنائز ہو جاتے ہیں کہ کچھ ممبر جو ہیں یعنی کچھ جو انیملز ہیں ان کی گریٹر ایکسیس ہوتی ہے یعنی زیادہ رسائی ہوتی ہے تو ریسورسز یعنی جتنے وسائلز ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس زیادہ رسائی موجود ہوتی ہے خاص طور پر فوڈ کے لیے یا پھر فیمیل سے میٹنگ کے لیے دین جو ادر دوسرے انیمل کے نسبت یعنی ایک انیمل کا جو ٹروپ ہے یعنی گروپ ہے اس میں یہ ہوگا کہ بعض انیمل کی جو ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے جو عام طرح بیلیٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے انیمل کی اس سے کم ہوتی ہے تو اس طرح ایک عام طرح پر ایک خاص قسم کا ارینجمنٹ بن جاتا ہے آرڈر بن جاتا ہے اور اس آرڈر کو ہم ڈومیننس ہائیر آرکیز ہیں اور یہ جو آرڈر ہے یہ ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ممبر عام طور پر اس ترتیب کے ٹاپ پہ ہوگا یعنی وہ سب سے زیادہ ڈومیننس ہوگا تو سب سے زیادہ پہلی چائز فوڈ کو حاصل کرنے کی میٹنگ کرنے کی اسی کی ہوگی تو اس کی فرسٹ چائز ہوگی ریسورسز کے لیے یعنی ایسا انیمل جو ڈومیننس ہوگا جو آلہ رینگ کے ہوگا آلہ درجہ کا ہوگا اس کی پہلی چائز ہوگی اور اسی طرح جو جتنا نیچے زیادہ ہوگا اتنی اس کی چائز کم ہوتی جائے گی اور جو بالکل باٹم پہ چلا جائے گا تو اس کی لاسٹ چائز ہوگی نیر دا باٹم بھی لاسٹ چائز ہوگی انیمل کی کہ اگر خدا نخواستہ ریسورسز کم ہیں تو وہ بیچارے کی تو موت ہو جائے گی وہ تو بیچارہ خدم ہو جائے گا ایکزمپل ہم اس کی پہلی پہلی ایکزمپل چکنز میں لیتے ہیں دیکھیں مرگیوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوا ہے اگر ان مرگیوں کو خاص ایک پین کے اندر پین ایک ایسا ریجن ہے جس کو ہم بہر فینسز لگا دیتے ہیں یعنی بہر بار لگا دیتے ہیں اور یہ خاص ایک ایریا ڈیولپ ہو جاتا ہے جس میں وہ اینیملز ہم پالتے ہیں خاص اور انہیں پین نام دیتے ہیں تو ہم یہ پیکنگ آرڈر ہم دیکھتے ہیں چکن کے اندر پین یعنی ایک ریجن میں آپ دیکھیں یہ جو عام طور پر برڈز ہیں یعنی چکنز ہیں اگر ان تمام کو ایک ہی جگہ اکٹھے رکھ دیا جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو میل ہیں وہ آپس میں فائٹ کرتے ہیں لڑتے ہیں اور اس لڑنے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک لینئر گروپنگ بن جاتی ہے اس ڈامیننس کے حوالے سے خاص قسم کی گروپنگ ارینج ہو جاتی ہے اور اس گروپ میں کیا ہوگا کہ جو ہائر رینگ چکنز ہوں گے ان کو پہلی چائز ملے گی دانہ ڈالیں گے تو پہلے وہ ہی کھائیں گے اور وہ دوسروں کو کھانے بھی نہیں دیں گے بلکہ انہیں پک کریں گے انہیں ٹھنگے ماریں گے اور اسی طرح جب ایک دفعہ یہ گروپنگ بن جاتی ہے یعنی ہائر آر کی سیٹ ہو جائے گی تو اس سے پھر اینیمل جتنے ہوں گے جتنے بلز ہوں گے ان کے درمیان ایک پیس فول کوارڈینیشن بن جائے گا پیس فول کوارڈینیشن حاصل ہو جائے گا یعنی پھر وہ ایک دوسرے کی ترتیب کو خراب نہیں کریں گے جو آلہ رینگ والا ہے آلہ درجہ والا ہے وہ پہلے فوڈ حاصل کرے گا اور پھر اسی طرح ترتیب کے ساتھ جو لاس پہ موجود ہے وہ لاس پہ فوڈ حاصل کرنے کا اسے موقع ملے گا اسی طرح جو باز دبائی ہوتا ہے کہ اکینل فائٹنگ ہو جاتی ہے یعنی کبھی کبار ان کے پہلے وہ جو لور درجہ والا ہے گریڈ والا ہے اگر وہ پہلے پہلے فوڈ حاصل کرنے کوشش کرے گا تو لازم باتیں لڑائی ہوگی پھر اس پر اسی طرح ایکزمپل ٹو جو ہے ہم بابونز میں دیتے ہیں بابونز میں یہ ہوتا ہے کہ جو سٹرانگر میل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو رینگ آرڈر ہے اس کی آہ انچائی پر ہوتے ہیں آہ لیکن بعض دبائی یہ ہوتا ہے کہ جو اولڈر میل ہوتے ہیں اس پورے گروپ کے اندر ٹروپ کے اندر وہ بعض دبائی یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپیٹیشن کرتے ہیں ان عام طور پر سٹرانگر میل کے ساتھ اور ان سٹرانگر میل کو کمپیٹیشن کے بعد سب ڈیو کر لیتے ہیں یعنی اسے ماتحت بنا لیتے ہیں اسے مغلوب کر لیتے ہیں اور لازم بات ہے جب اسے مغلوب کر لیں گے تو پھر پورے ٹروپ کی وہی لیڈ کریں گے وہی رہنمائی کریں گے وہی اس کی فاسٹ چائز انہی کی ہوگی جو ڈامینیٹڈ ہو جائیں گے اللہ حافظ